آپ نے بھی بہت دفعہ یہ رپورٹ پڑھی ہوگی میں نے بھی دیکھی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان میں دو کروڑ سے زیاد بچے سکولوں سے باہر ہیں میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں کہ میں نے اس رپورٹ کو جب بھی سنا تو مجھے یقین نہ آیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ ہم جن بھی دہات میں جاتے رہے وہاں پر دیکھا ہے کہ کوئی نمک سکول کی کیفیت تو موجود ہی تھی وہ پرائیوٹ ہو لوکل ہو مدرسہ ہو کچھ بھی ہو سکتا تھا لیکن ابھی حالی میں پچھلے ہفتے مجھے کوئیٹا جانے کا موقع ملا الخدمت فونڈیشن کوئیٹا بردستان کے صدر محترم انجینئر جمیل احمد قرد صاحب نے ایک پروگرام ترطیب دیا اور انہوں نے کہا ہم آپ کو کیسے علاقے میں لے کر چلتے ہیں جہاں جا کر آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ شاید چند سدھییں پیچھے رہ رہے ہیں میں نے کہا جی ہم ضرور جائیں گے میں نے انہوں سے پوچھا کہ آپ نے اس علاقے میں کیا کیا ہے انہوں نے کہا جو کچھا کہ ہم نے کیا ہے آپ اسے دیکھیں گے تو انجینی طور پر آپ کو خوشی ہوگی ہم ان کے ساتھ چلے گے تو ایک مرب جگہ ہے یہ جگہ جگہ آپ کوئیٹے سے سبی کی طرف سفر کریں تو راستے میں کول پر آتا ہے تو کول پر سے ایک سڑک نیچے اترتی ہے دھائیں طرف جو آگے جا کر مستونگ اور کلہ تک مل جاتی ہے تو یہ کوئیٹا سے کوئی ساٹھ ستر کلومیٹر کے فاصلے پر یہ علاقہ ہے اس پورے علاقے کو مرب کہتے ہیں اس مرب کا جو مرکزی مقام ہے اس کو گھڑ کہتے ہیں مرب گھڑ کہتے ہیں ہم ان کے پاس ان کے ساتھ وہاں پہ چلے گئے اور وہ مجھے تین سکولوں میں لے کر گیا ہم سب سے پہلے ایک گاؤں میں گئے اس کا نام مل تھا اور اس میں جا کر ہم نے ایک سکول دیکھا کیا دیکھا میں بھی بات کرتا ہوں پھر ہم نے ایک سکول دیکھا جس میں کنڈساس اس کا نام تھا اور آخری سکول جو اب ہم گئے تو کئی کلومیٹر تک ہم کچھے راستے میں گاڑی چلاتے گئے اور بالکل دوب بھی تھی چٹی المیدان آپ یقین کریں کہ دور دور تک کوئی شخص نظر نہیں آ رہے تھے کوئی فرد نظر رہے تھے بڑی دور تک کئیں کئیں کوئی لوگ جو ہیں وہ یہ جو جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ بیڑ بکرین چرانے والے اپنے ٹینٹ لگا کر بیٹھے تھے اور آخری ہم گاؤں میں پہنچے اس کا نام اشکنی تھا یہ تینوں گاؤں کی کہنی اور ایک داستن میں آپ پہ سامنے رکھنا جاتا ہم ان گاؤں میں پہنچے جب پہلے گاؤں میں پہنچے تو اس میں دو کمرے تھے اور کوئی ستر کے قریب ان کمروں میں بچے بیٹھے تھے الخدمت نے یہ کام کیا کہ وہاں پر ان کے لئے چھوٹی چھوٹی کرسیاں لے کر آئے تھے اور نیچے ہم نے دری بچھا لیا ایک کلین پچھا دیا اور کرسی رانگ دیا اور ایک پیٹ اور ہم سب بچوں نے بھی جوتے باہر اتارے ہم نے بھی جوتے باہر اتارے اور پھر دوسرے گاؤں میں گئے تو وہاں بھی اس طرح سے دو کلاسٹروں اور اسی طریقے ترتیب سے بچے بیٹھے گئے اور تیسرے میں بھی اس طرح سے یہ ایک نون فارمل سکول جس کو ہم نے الخدمت فونڈیشن پاکستان نے جیلڈ پروڈکشن سینٹر کے نام سے شروع کیا تھا جہاں پھر صرف بچے دو گھنڈے کے لیے آتے تھے لیکن ان علاقوں کے اندر اس کو انہوں نے ایک آٹھ سے لے کر بارہ وجہ تک کر دیا دائرہ دپیر دوب میں بچے آ نہیں سکتے اس لیے وہ مورننگ میں ان کے پاس آ جاتے ہیں اور بچوں کو پڑھاتے ہیں اب میں بچوں کے ساتھ میں نے جو گفتگو کی آپ اس کو بھی سنیں گے تو میں نے بچوں سے پوچھا کہ آپ میں سے کسی کو وہاں سارے بچے تھے چھوڑے بھی پانچھے ساتھ سے لے کر دس بارہ سال کے مرتا کے بچے تھے کہ آپ کے علاقے میں کوئی سکول ہے جواب آیا ہے نو آپ کے علاقے کے اندر کوئی صحت کی چیز موجود ہے نو پانی کہاں سے لاتے ہیں ایک ایک میر دور سے کسی نے کوئی ٹیوبے لگایا ہے تو وہاں سے سروں پر اٹھا کر پانی رہتے ہیں پوری کلاس میں کسی کو اردو بولنا آتی ہے نہیں ایک بچے کو تینوں کلاس کے اندر ایک بچے کو اور ایک کلاس کے اندر ایک بچے کو اردو بولنا آتی تھی ان کی وجہ بھی یہ تھی اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ وہ کسی دوسرے کسی مستونگ یا کسی بڑے شہر کے اندر وہ پڑھتے تھے اور وہاں پہ آئے ہوئے تھے اور وہاں پہ اب الحدمت اللہ الخدمت فونڈشن نے ان کے لیے انتھائیس سستے ترین طریقے سے ایک پروجیک کا کام شرک کیا سوسیل ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف بلوچستان کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا انہوں نے الخدمت کے ساتھ تعاون کیا اور انہوں نے یہ ایک منصوبہ بنایا اس منصوبے کتا ہے تین سال کے اندر وہ پریمری بچے کو پاس کرانے کا ان کا پرورم بنا اس کے لیے انہوں نے پانچ کتابیں پانچ مضامین کی کتابیں بنائیں اور ہر مضمون کی تین کتابیں ہیں یعنی آپ سمجھیں کہ تین اس کے سیٹ ہیں پہلے ہے دوسرا تیسرا تو اس طرح سے وہ ایک سال کے اندر اگر وہ پانچ کتابیں ایک بچہ پڑھ لیتا ہے اگلے سال میں دوسری پانچ پھر تیسری پانچ تو وہ تقریباً اس قدر اس کے قابل ہو جاتا ہے جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پریمری کے امتحان پاس کریں سوسیل ڈپارٹمنٹ نے الخدمت کے ساتھ تعاون کیا اور انہوں نے کہا ہم پوری کی پوری کتابیں آپ کو فری دیں گے اور آپ اس پر کام کو بڑھاتے جائیں تو ہم آپ کو کتابیں بھی دیں گے اور مزید سہولیات بھی دیں گے ہم نے ان علاقوں کے اندر یہ کام شروع کیا ہے اور میں یقینی طور پر جب میں وہاں گیا تو مجھے تب پتہ لگا کہ یہ ڈائی سو بچے جو اس وقت صرف تین گھوہوں کے اندر ہیں ہمارے پاس ہیں اور اب باقی دہاز سے یہ جمان آنا شروع ہو گئی ہے تو یہ ڈائی سو بچے تو وہ یہاں پر موجود ہیں صرف اس تین گھوہوں کے اندر جو بچے کبھی بھی کسی بھی سکول میں نہیں گئے اور وہ ان کی عمر آٹھ سال دہ سال بارہ سال ہے آٹھ دہ سال کے بعد وہ نوجوان بھی ہوں گے لیکن وہ کسی سکول میں نہیں گئے ہوں گے اور وہ دنیا جہان کو کتنا جانتے ہوں گے اگر وہ الپ بے پے ون ٹو تھری بھی نہیں جانتے ہوں گے یقینی طور پر یہ ہمارے لئے علمیہ ہے الخدمت فانڈیشن نے یہ بہت بڑا پروجیک شروع کیا ہے اور وہاں پر آپ جمیل کرس صاحب کے وقع بیس ہزار پوائنٹس ایسے ہیں صوبہ بھر کے اندر جہاں پہ یہ سکول کھولے جا سکتے ہیں ان سکولوں کی کامجابی کے پیچھے دو افراد کا بہت بڑا ہاتھ ہے یہ دونوں جمیل کرس صاحب کے کزنز ہیں اور اس علاقے سے بلاؤں کرتے ہیں ان میں ایک نویت کرس صاحب ہے جو بی ٹیک ہے وہ مہران یونیسٹری پڑھے گئے ہیں ایک ان کے اور کزن تارک صاحب جن کا وہاں پہ زیمدارہ بھی ہے پٹرول پامپی ہے وہ ہمیں اپنے گاڑے ہی میں لے کر گئے وہ ان لوگ ان کی نگرانی کرتے ہیں اور آپ کو جان کر یہ بھی خوشی ہوگی کہ وہاں پر جو ٹیچر تھے وہ بھی اسی علاقے سے تھے ایک تھے وہ میس کمیونکیشن کے تھے ایک نے کوئی بی اے کیا ہوا تھا ایک نے کچھ اسی طرح کی تعلیم تھی ان کی اور وہ اس جذبے سے لگے ہوئے تھے کہ نہیں اب ہم نے جا کر شاہر نوکرہ نہیں کرنی اسی گاؤں میں رہنا ہے اور اپنے بچوں کی ہم نے تعلیم و تربیت کا بدبست کرنے ہم ان کو کیا دیتے ہیں یہ کینی طور پر بہت نہیں لیکن بہت ہی کچھ ان کو ملے اور وہ ایک عظیم کامکار ہے اس موقع پر میں ایک اور مت کی بھی آپ کو نفی کرنا چاہتا ہوں میرا پہلے بھی اس بات پر یقین نہیں تھا آج بھی نہیں تھا لیکن اس دورے کے بعد میں پوری وشوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کہنا سو فیصد غلط ہے کوئی بڑھیرا کوئی نواب کوئی چوہدری کوئی سردار تعلیم کا مقالب بلکل ایسی بات نہیں ان تینوں گاؤں کے اندر کسی جگہ کے اوپر بھی ہم کسی بھی بیلڈنگ کا نہ کرایا دیتے ہیں نہ کوئی ہم نے اس کا بڑھا دیتے ہیں یہ ساری بیلڈنگ وہاں کے مقامی لوگوں نے مفت وقف کی ہیں اپنا ڈیرہ اپنی بیٹھک انہوں نے مفت وقف کی ہیں ایک صاحب کے پاس تو دوسری بیٹھک بھی نہیں تھی اس نے کہا یہ مورننگ میں آپ میری بیٹھک استعمال کریں شام میں میں خود اس کو استعمال کر لگا اور سکول قدم ہوتا ہے تو اس کی ذاتی بیٹھک بن جاتی ہے سوہ شروع ہوتے ہیں تو سکول ان کے آدھا ہے الحمدللہ یہ کام بڑے پیمانے پر الخدمت فونڈیشن نے شروع کیا اور اس کے لیے الخدمت فونڈیشن بلوچستان کی ٹیم جس کے سربراہ صدر محترم جمیر عمد کرد صاحب ہیں اور ان کے ساتھ ہی نوید قرد تارے قرد اور باقی سارے لوگ بھی اسی کام میں مشغول ہیں اللہ رب العزت ان کو اس کام میں برکتہ فرمائے اس موقع پر میں اور بھی ایک بات آپ سے خوبصورت کہنا چاہتا ہوں شوق ہو دل میں کچھ کرنے کی تمنہ ہو تو کوئی کام ایسا نہیں جو نہ ہو سکے مجھے نوید قرصہ اور ان کے تین دوستوں نے وہاں پہ جو گھڑ ان کا گاؤں ہے جو بڑا گاؤں ہے تو اس گاؤں کے اندر ایک سکول ہے اور سکول کے ایک بڑا حال تھا انہوں نے اس حال کو لیپ گریج میں کروڑ کیا وہاں پہ اس وقت کوئی چھ سات سو مختلف لے انہوں نے کتابیں رکھی علمارییں بنائیں کالین بنایا کرسی میں بنائیں لوگ کتاب لے بھی جاتے ہیں لے بھی جاتے ہیں آپ تو سبر کرے کہ ڈیزٹ ہے دور دور تک بنجر علاقے ہیں خوشک پہاڑ ہیں اور ایک چٹیل میدان ہے جس میں سلابی پانی کٹھا ہوتا ہے اور الموسٹ سارے گھر کچھے ہیں شاید ہی کوئی گھر پکا ہو وہاں پر ایک سرکاری سکول کے اندر ایک بہت خوبشورت لیبراری ہو اور وہ آپ کی کتابوں کے منتظر بھی ہے یہ سکول کے بچے بھی آپ کی مدد کے منتظر ہیں ہم ان کے اوپر کامز کامز ٹیچر کی تنخواہ اور باقی سارے اخراجات بھی ایک مناسب تیس سے چالیس ہزار رپے فی سکول پر منت ہو جاتے ہیں جس کے بدلے میں تیس چالیس بچے علبے بھی پڑھ جائیں گے اور یہ تین سال تک ہمارے پاس پڑھتے رہے تو یقینی طور پر یہ پر امریکی تک بھی تعلیمات نکل گئے آئیں مل کر دو کروڑ کو پونے دو کروڑ کریں پھر ڈیڑھ کروڑ کریں پھر ایک کروڑ کریں پھر آدھا کروڑ کریں اور پھر کسی دن دنیا کے بتائیں کہ آج پاکستان کا کوئی بچہ ایسا نہیں جو سکول نہ جا رہا ہو اس کام کے لیے مل قدمت کا پلیٹ فارم حاضر ہے ہم سب لوگ حاضر ہیں آئیں مل کر اس ٹارگرڈ کو چیف کریں